اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں پر فیسر محمد سلمان افزل آج ہم کرنے جارہے ہیں چیپٹر نمبر دو کے نومیریکل پرابلمز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میں سے بچے نئے اس چینل پر موجود ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تر ہون سکے اگر بچوں آپ نومیریکل پرابلمز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میری پلی لیسٹ نائن کلاس چیپٹر نمبر دو کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکین پر پلی لیسٹ موجود ہے یوٹیوب اسی چینل پر اس پلی لیسٹ کے اندر جائیے اور اس چیپٹر کی سب سے پہلے اگزیمپل پرابلمز جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پر دو لیکچرز ملے موجود ہیں وہ دیکھئے کیونکہ اگزیمپل پرابلمز اگر آ جائیں تو نومیریکل پرابلمز کرنا بلکل آسان ہوگا تو چلیے بچوں نومیریکل پرابلمز کا اب کریں گے ہم آگاز تو بچوں نومیریکل پرابلمز کی سنس سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے اس میں گیون کیا ہے پھر ہم سے ڈیمان کیا ہے پھر فارمولا کا کنڈیشن کونسا لگے گا اور پھر اس کے بعد سلوشن ہے یہ تین چیزیں پہلے جو ہم کر لیں تو سلوشن میں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر ہم گیون ڈیٹا فائنڈ اوٹ کر لیں اگر ہم اس سے کیا ملوم کرنا کیا ہم سے پوچھ رہا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائیں اور اس میں فارمولا کیا یوز ہونا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آ جائے گی تو چلیے بچوں سکین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلا نومیریکل پرابلمز یونٹ نمبر 2 کا that is a train moves with a uniform velocity ایک train ہے جو یونیفرم velocity سے جاری ہے of 36 km per hour for 10 seconds 10 seconds کے لیے اسی رفتار سے چلتی جاری ہے find the distance traveled by it بتائیے اس نے کتنا فاصلہ تے کیا تو دیکھو بچوں کیا لیٹا ہمیں دے رہا ہے given data دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں ایک یونیفرم velocity train کی یونیفرم velocity ہے ایک ہی رفتار سے چلتی جاری ہے یونیفرم velocity نہ initial نہ final ایک ہی رفتار سے دی ہے تو ہم نہ initial لکھیں گے نہ final لکھیں گے نہ اس نے رہ سے کہا تھا کہ شروع ہوئی ہے نہ رکنے کا گھیجی کر ہوا تو رفتار سے سنگل ہے تو اسے ہم 20 سے زائر کریں گے اور کتنی ہے 36 km per hour اسے ہمیں میٹر پر سیکنڈ میں چینج کرنا ہے کیسے چینج کرنا ہے بچوں ہم جانتے ہیں کلو کی جگہ 1000 1000 آ جائے گا میٹر ویسے کا ویسا یونٹ ہے پاراور کا مطلب ہے 60 multiplied by 60 اور نیچے بن گے سیکنڈ کیونکہ گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں چھتی پاراور تھا اس لئے نیچے آگے اب بتائیے ایک زیرو دو زیرو یہ کٹ گئے نیچے بچا 36 اوپر 10 نیچے بچا 36 36 36 سے کٹا اور یونٹ آنسر آگے 10 میٹر پر سیکنڈ یہ اس نے گیون دیا ہو اور ساتھ میں اس نے ذکر کیا کتنی دیر تا کسی رفتہ سے ٹرین چلتی ہے ٹائم کتنا ہے ٹائم اس 10 سیکنڈ ٹائم کا ذکر ہوا ملوم کیا کرنا ہے ہمیں کتنا فاصلہ دے کرے گی اس کا مطلب ٹو فائنڈ یہ ہمیں گیون ڈیٹا مہین سارا کسی رفتہ دیسٹنس ٹرین دیسٹنس کو ایس سیدار کرتے یہ ملوم کرنا ہے اب اچھو وہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھئے فارمولاس ان میں سے کونس ایسا سیمپل فارمولا ہے جس میں سپیڈ آ رہی ہو ٹائم آ رہا ہو اور دیسٹنس آ رہی ہو سپیڈ ٹائم اور دیسٹنس یہ دیسٹنس کا فارمولا سپیڈ کا جو فارمولا پڑا تھا وہاں پہ سپیڈ کا فارمولا تھا دیسٹنس ٹائم ٹائم ادھر چلا گیا فاصلے کا فارمولا بن گیا سپیڈ ٹائم یا پھل آسٹ ٹائم اب آئیے فارمولا س س ملتی سلوشن میں کیا کریں گے بچھو ہم جس کیا کریں گے بائی ہمیں پوٹنگ ویلیوز کہاں ان ایکویشن وان کسی ایکویشن کے لئے ویلیوز پوٹ کر دو and s will be equal to v کی جگہ بچھو 10 t کی جگہ 10 اور 10 into 10 100 میٹر فاصلے کھائی میٹر یہ ہے بچھو سیمپل سال نمیر پرابلم جو کہ پور کمار آیا گیو بڑی دفا اور نیکس بھی آ سکتا ہے کتنا سیمپل ہے given ڈیٹا سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں فارمولا کون سا ہی گوز کرنا دو چیزیں بھی تھی وہ فارمولا دیکھئے جس میں دو چیزیں 3 ہو total 2 ملوم ہوتی سی find out کرنی ہو اور مجھے یہ نظر آ اس لئے فارمولاز اپنے زہن میں رکھی دوسر نمریکل دیکھئے a train starts from rest فارم سے دیکھئے پتہ چل گیا train starts from rest initial velocity rest rest mean zero initial velocity zero ہے اور start لیا it moves through 1 km کتنی دور جاتی ہے 1 km 1 km 1000 m 1000 m 100 m 100 seconds with uniform acceleration اور acceleration کیا رہا اس ساری motion کے دور پوچھ لیے initial رفتار کیا دیکھ 0 اور speed ہم سے 100 seconds کے بعد اس کی رفتار کیا ہوگی اس کا مطلب final velocity پوچھ لیا آئی آئیں تو بچوں دیکھتے ہیں given data کیا ہے given data میں سب سے پہلی چیز پتا چلی initial velocity 0 کتنا فاصلہ دیکھ کیا 1 km بچوں کلومیٹر کا مطلب جانتے ہیں 1000 تو کتنا مجھے 1000 ویٹر اور time کتنا جی 100 seconds اور پوچھ کے لیے 100 seconds کے بعد اتنی فاصلات دور جانے کے بعد ملوم کر کے دو final velocity اور acceleration کیا ہے سارے عمل کے دور uniform acceleration ہے اچھا بچوں اب ذرا نظر بڑھائے فارمولا فائنل ویلاس کی ملوم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو فارمولا ایک first equation of motion اور دوسرا فارمولا third equation of motion nice میں final velocity آتی ہے nice میں final velocity ہے اس کا مطلب یہ دو فارمولا use ہوں گے اب ان کو غور سے دیکھئے اس فارمولا میں بھی acceleration آتا ہے کیا میرے پاس acceleration ہے نہیں اس فارمولا بھی final velocity ملوم کرنے کے لیے کیا چاہیے acceleration چاہیے acceleration چاہیے initial تو ہے time تو ہے initial تو ہے فاصلہ تو ہے اس کا مطلب جس بھی equation کو final velocity find out کرنے کے لیے استعمال کروں گا پہلے مجھے کس چیز کی ضرور پڑے لیں اس میں تو final velocity ہے نہیں اس میں نہیں تو جس جس فارمولا final velocity اس میں acceleration بھی ہے تو acceleration پہلے ہے نہیں میرے پاس اس کی قیمت ملوم کرنا ہوگی اور acceleration کی قیمت کہاں سے ملوم کروں یہاں سے یہاں سے نہیں پچھو یہ بارمولا acceleration find out کرنے کے لیے استعمال ہوئی نہیں سہتے کیونکہ final velocity تو ملوم کرنی ہے تو یہ ہے نہیں تو acceleration کیسے نکال لگا اس لئے یہ equation use ہوگی پہلے کیا find کرنے کے لئے acceleration پہلے acceleration find ہو جائے پھر جو equation use کرنے کیا find کرنے کے لئے final velocity یہ ہے concept اب آئیے چلتے ہم اس کا مطلب فارملے کتنے دو use ہوں کے پہلے s is equal to vit plus half 80 scale اور پھر فارملہ use ہوگا کوئی میں first ہی لگا ہوں v equal to va plus 80 simple فارمل یہ بھی استعمال کر سکتا یہ بھی کر سکتا by putting values like values put s ki jage 1000 by putting values vi ki 0 t 100 1 nubor 2 a kyi jage 100 ka square یہ ختم 0 سمار ڈی 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 ختم کیا بچ بچ 1 nubor 2 a 100 ka square 10 thousand kata kitana onge ڈی 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 kis ke berabar bach 1 number 2 a into 10 thousand ka 5000 1 2 3 1 2 3 kya bacha 1 1 kya bacha 5 over 2 a 2 i multiplied 5 a 5 i i i i i i i divide answer a bach 2 over 5 ki jie 2 over 5 kera dhekha a a acceleration find 2 over 5 kera 0.2 meter per secundus kera yi acceleration a p a is acceleration ki mjhe zoolrat thi kya find kera kera final velocity kera 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 use kera simple equation that is first equation of motion final velocity already left side kera initial zero exclamation a chukha time belay hai to value put kera answer a kera 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 آگے چل رہا ہے ہمارا امریکہ فائنل آسٹکری یوز کروں گا بائی یوزیگ دیکھ رہا ہوں اس کے آگے چل رہا ہے بائی یوزیگ فرسٹ ایک ریشن آف موشن that is vf is equal to v i plus at vf ملون کرنا ہے v i کی جگہ 0 a کی جگہ بچوں ابھی آیا تھا 0.2 t پہلے 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 100 0.2 20 میٹر پر سیکنڈ یہ ہے آنسٹ فائنل velocity کا train کی افدار 100 سیکنڈ کے بعد اتنی ہو جائے اس پیسہ بڑھتی ہے تم جانتے ہیں platform سے جب چلتی ہے train تو اس کا جو انجن ہے بڑی سلولی اس کی سپیڈ بڑھاتا ہے یہ دیکھ امریکل نمبر دو اے تو جوب کرتے ہیں تیس کا نمبر پرابلم یہ رہا آپ کی سکین کے سامنے a car has a velocity of 10 میٹر پر سیکنڈ ایک car کی velocity ہے 10 میٹر پر سیکنڈ it accelerates اس کا acceleration کتنا ہے 0.2 میٹر پر سیکنڈ سکیر for half minute half minute کتنا بچھو 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے یہ acceleration ہا find the distance traveled پہلا سوال distance traveled بتائیے اس car نے کتنا فاصلہ تاہ کیا s ملون کر during this time during this time مطلب 30 seconds کے اندر half minute کے اندر کتنا فاصل تاہ کیا and the final velocity of the car اور اس car کی final velocity کیا ہے given data دیکھئے ایک car ہے جو initial velocity 10 میٹر پر سیکنڈ سے جاری ہے کتنے acceleration کے ساتھ جاری ہے 2 0.2 وہ تھوڑا acceleration ہے 0.2 مطلب speed کے اندر change بہت سلولی اور یہ کتنی دیر کے اندر ہے time ہے half minute half minute کو ہم کس میں convert کرنا بچھو seconds کے اندر ایک منٹ میں 60 seconds اور half منٹ میں کتنے ہوگے 30 seconds 30 seconds سوال اس کے ہیں دو ایک distance ٹیور کتنا فاصلہ دائے کیا اس نے 30 seconds کے اندر کتنا فاصلہ دائے کیا s منٹ کرنا ہے and the second question is final velocity اس 30 seconds کے بعد اس کی final velocity کیا ہوگی کیونکہ جب acceleration body کے پاس ہوتا ہے تو اس کا مطلب velocity پہلی اور final میں فرق ہوتا جب acceleration نہ ہو تب velocity سیلیشن ہے اس کامر تو initial یہ ہے تو final کچھ اور ہوگی چاہے اس کے ایک میٹر پر سیکنڈ ہی زیادہ کیوں نہ ہو یا کم ہو تو چلیئے بچھو فارم دیکھتے ہیں کون سے ایسے فارم دیکھتے ہیں جن سے میں s نکال سکتا ہوں اس ڈیٹا کو use کر کے اور final نکال سکتا دیکھیں s نکال لے کیلئے ہمارے پاس ایک دو تین ایک یہ تو use نہیں کریں کیونکہ ویلاستی جنرل ایوریج ویلاستی کی تو بات ہو نہیں رہی انیشن اور فائنل ہی اور یہ تو use ہو نہیں سکتی یہ ایک ویس ہو ہی نہیں سکتی فاصلے کے لیے اس میں s یہ دیکھیں اس ایک ویلاستی کے اندر s ہے اب initial ویلاستی ہے time ہے acceleration ہے time ہے تو یہ ہمارے پاس easy way ہے ہم کیا find کر سکتے distance travel یہ کیوں نہیں use کر سکتا بھی کیونکہ میرے پاس final ویلاستی تو ابھی ملوم کر نہیں تو یہ equation use ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس equation کو use کرنے کے لئے مرے پاس final velocity on is final velocity اس کے demand ہے تو اس لئے یہ option ہے تو ہمارے پاس use s دیکھ to v a d plus half a d scale اور دوسری جب final velocity نہیں کھال دوں گا تو یہ simple way v a od v a od ہمارے پاس first equation simple way ہے کیا find کرنے کا final velocity مجھوم کرنے کا سلوشن میں چلتے ہیں حل کرتے ہیں ہماری کا problem کیا use کروں s equal to v a d plus half a d square لکھیں گے by putting values in equation need کر گے آپ لکھیں گے ہم اگر کی budget کے لئے لگی سے خطاب س جب values کھیں گے تو یہاں کر دی تا ہوں s is equal to v a ki j bach 10 t ki j j plus half a ki j 0.2 اور t ka scale mطلب 30 ka scale 30 tens are 300 j bach یہ آئے گا 0.2 ka mطلب 2 over 10 اتم کھل لے na fraction اور یہ بنجھے گا 900 300 ٹوٹو سے کٹا اور یہ اس کو کٹ کے کیا آگیا کٹ 90 آپ کے پاس 390 میٹر یہ ہے پہلے سواب کا جواب اس کے پہلے question کا answer بتائیے کتنا فاصلہ تیار کرے گی car جب اس کی نیچ بلاس جی ایک acceleration یہ اور ٹائم میتنا یہ پہلے سواب کیا یوز کرتے ہوئے second equation اور کیوں میں آپ کو reason بتا دی کیونکہ ہمارے پاس v a b a time b a given data to use use سب سے suitable یہ equation ہے نہ یہ نہ یہ نہ یہ اب کرتے ہیں اس کے دوسری ڈیمانڈ پوری جو کیا کہتا ہے final velocity find here یہاں رہنے دیکھتا final last equal first equation suitable b a p a p p p very simple na معلوم کرنا اس کے آگے چلیں گے آب میں کرتے دیتا using first equation of motion that is vf is equal to v a plus a by putting values v a ki jaga 10 a ki jaga 0 point to t ki jaga 30 جب jay values put کریں گے then result will be bach here i got 6 and answer will be 16 meter per second دیکھ لیجے پہلے 10 meter per second 30 seconds کے بعد 60 meter per second ہوگی تھوڑی سی بڑی ہے اور acceleration nab کے سامنے 0.2 meter per second یہ تیسرا numerical problem exercise کا اب کریں گے بچوں numerical problem number 2.4 یہ numerical problem بالکل example 2.15 جیسا ہے example 2.15 آخر example کو آپ دیکھیں تو اس میں جو data چلیں دیکھتے کیا similarities ہیں a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second ایک tennis ball جیسے tennis کے لئے جاتی کرکٹ کھلتے ہیں اس ball کو کیا کیا گیا ہے vertically upward بالکل سیدھا اوپر کی طرف پھینک کر گیا ہے اور کتنی velocity کے ساتھ 30 meter per second یہ اس کی initial velocity it takes 3 second to reach the highest point 3 second کے بعد وہ ball highest point پہ پہ جاتا ہے جہاں جاں چیزیں رکھتی ہیں highest point وہ جگہ جہاں جاں جاں کہ stop کرے گا پھر واپس آئے گا calculate the maximum height reached by the ball بتائیے کتنی بلندی تک گین ڈائیے نویریکل ہے آئیے لکھتے ہیں given ڈیٹا لکھتا ہوں that is initial velocity جس سے tennis ball کو بھینکا گیا 30 meter per second اور کتنی دیر کے بعد وہ highest point پہ 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 جاں ڈائیم دیا ہے 3 second ہم جانتے ہیں میں ڈائیرم سے clarity کرتا ہوں کہ highest point کون سا ہو تک let's suppose یہ tennis corrected ہے اس کے ذریعے hit کر کے ball کو anchor گیا highest point highest point کون سی جگہ ہوتی ہے وہ جگہ جہاں جاں کے velocity کیا ہو جائے بچھو zero ہے وہ جگہ جہاں velocity کیا ہو جائے zero ہے اس کا مطب highest point پہ velocity کیا ہے final پہ راست چیز پہ zero meter per second ہے اب جب چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے تو ہم نے پڑا تھا gravitational acceleration vertical motion میں gravitation acceleration آتا ہے اور اس کی value جب وہ vertical اپور جا رہا گرائی کے مخالف تو اس کی قیمت minus 10 meter per second scale ہے almost یہ قیمت اچھا دو سوال کیا ہے to find ہمیں معلوم کرنا ہے سب سے پہلے height reached by s decant h decant mark فاصلہ ہوتا ہے نا جب horizontal motion کرتے ہیں اور vertical motion میں وہی فاصلہ کس سے replace ہو جاتا ہے height کے سوال اور دوسرا سوال اس کا ہے زمین تک واپس آنے میں کتنا ٹائم لگا 3 سیکنڈ تو جانے میں ہے تو واپس آنے میں پھل ملا ٹوٹل ٹائم ہمیں معلوم کرنا ہے بال کو واپس آنے جو لگے گا اس کا دیکھو یہ دی بات ہے ٹھیک ہے بچو یہ آپ کے پاس ہے ٹوٹل دیکھ لیجی بات کی بچو جائے ٹائم ٹوٹل صحیح آج اب دیکھو دیکھئے ہائٹ ملکن کرنے کے لئے کون سی ایسی ایکویشن ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں پیار ایکویشن کو گریویٹی کے لئے چینج کریں کیا چینج ہید آئیں گی گریویٹیشن موشن گریویٹیشن ایکسلیشن کے اندر جب موشن ہوتی ہے تب یہ ایکویشن میں کیا چینج آتا ہے ایک جگہ گریویٹی ایس ایس میں چینج بی ایس بی 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 ایکویشن موشن ایکسی مسابات ہے جس کہ میں ایک نکال سکتا ہوں اس ایکویشن میں توقع ہے ہی یہاں ہے یہ یہ زیادہ ہمارے لئے سوٹیبل ہے ایس ہی ہے کہ اس سے کیا فائنڈ کر سکھوں ہائیٹ فائنڈ کر سکھوں کیوں ایس ہی در دیکھئے vl کی value height already side پہ ہے height already left side پہ ہے vl کی مدرج کروں گا time درج کروں گ g کی مدرج کروں time درج کروں to vl plus half gt square صحیح ہے پہلے اس کو کرتے ہیں پھر ہم بڑھیں گے دوسی دوسی ایس کی طرف جسے میں time ملوم کرنا اس میں کون سا فارم بھائیو سو سلوشن کی طرف سلی چو height ملوم کرتے ہیں فارم سیدھا سیدھا ہے height vl plus half gt square لکھیں گے y putting values in equation اس equation values put کرتے ہیں یہاں کرتا ہوں پس values جائیں آنسر آپ کے سامنے ہوگا vl ki جگہ بچ 30 t ki جگہ 3 plus half g ki j minus 10 اور t ki جگہ پھر سے 3 کس گے 33 is 90 90 kata minus plus minus 5 bracket پہ رنے دیں اور ساتھ میں 3 کا skill 9 90 minus 45 answer will be 45 میٹر یہ جیدی پہلے اس کے سواب کا جواب کتنی بلندی تک گین جائے گا وہ ball جسے initial vl 30 میٹر پر سکیڈ سے دھائکا گیا جسے اوپر پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا 3 سیکنڈ وہ کتنی انچائی پہ جائے 45 میٹر 45 میٹر تک جائے اب جتنے بچوں اس کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں that is total ٹائم کتنا لگے گا ball کے جانے اور واپس آنے میں یہاں پڑتا ہے 2.15 exam میں total ٹائم خود دیا تو 5 سیکنڈ پھر ہم نے ہائٹ تک ڈھائی سیکنڈ لیا تو واپس ہی ڈھائی لیا تھا ہم نے کہا 5 سیکنڈ کہ یہاں بھی کچھ آنسر 6 سیکنڈ ہی آئے 3 جانے میں 3 آنے میں لیکن ڈریک نہیں لیکن ہم calculate کریں واپس آنے کا time calculate کریں گے جانے کا دیا 30 سیکنڈ واپس آج ملون کرتے ہیں دونوں کو جمع کر دیں کہ 3 plus 3 6 سیکنڈ آنسر آئے جی بچو میں یہ ریز کر دیتا ہوں جس کے آگے آپ نے solve کرنا ہے نمیریکل جگر کم ہے اس لیے میں اس طرح اب بچو time ملون کرنے کے لیے جو ہمارا دوسرا اس کا سوال ہے اس کے لیے data دیتی تھی کیا data بچو time ملون کرنا ہے پہلے مجھے واپسی کا جانے کا تو 3 سیکنڈ پتہ واپسی کا time ملون کرنا ہے اب بتائیے جب واپسی کا روک کریں گے یہ ہی velocity جو final تھی وہ ہی بال کی ہمارا کیس یہاں سے شروع ہو کہ واپسی کا ہے تو یہ initial stage واپس آکے جب زمین کو ground کو ٹکرائے گا final stage initial stage پھر velocity پھر کیا ہے zero جب اگراز کیا اس کا مطلب یہ ہی velocity initial بن جائے کیونکہ کیس یہ ہے واپسی کا کیس discuss کر لے لگاؤ تو ہائیس پوائنٹ ہو جانا ہوتی جہاں جا کے بال ڈھہرتا ہے وہاں سے واپس آنا ہے اس کا مطلب وہاں ڈھہرا ہوا ہے velocity کیا ہے zero initial کیونکہ case کیا ہے یہاں سے واپسی کا تو initial یہ final ہے جی بچھو vr اگر مجھے پتہ چل گیا zero میٹر پر سکی اب واپس آ رہا گئے جب واپس آ رہا تو gravitation acceleration gravitation acceleration plus ہوگا towards the gravity چیزیں آ رہی ہو تو وہ acceleration کیا ہوگا positive case آپ کے سامنے ہے اب یہ جانے والا نہیں دیکھنا واپس والا تھے اس کے علاوہ بلندی کتنی ہے ہائیڈ کتنی ہے وہ پہلے میں ملوم کر ملوم کیا کرنا ہے کیسے کروں آپ کے سامنے فارم دب ہو ہی جو کسے یوز کیا تھا V I V 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 ٹائم ملوم کرنا ہے آسانی سوی آس ٹائم ملوم کرنے کے دیکھ لے دیں second equation again second equation of motion H is equal to V i V plus half gt square ٹھیک ہے ڈ ڈ ڈ velocity کیم ہم نئی ذکر کر رہے اس لئے ڈ نئی ڈ ڈ ڈ ہم لکھ دی ہے ٹھیک ہے پس کیس کے لئے سیکنڈ کیس کے لئے نہیں پتا کس فلاسٹی سے آگے ٹکرائے گا سو اس کی فائنل فلاسٹی نہیں ہے سمجھئے دوسرے کیس پر فائنل فلاسٹی نہیں ہے جو میں دوسرا نکار رہا ہوں ٹائم بھلا اس لئے یہی ایکویڈین یوز ہو سکتی ہے میں یہ والی جسٹ ہوں اچھا نہیں اچھ کی جگہ پہ انتالیس بی اے کی جگہ بچھو زیرو آئی انس پائنٹ پہ زیرو تھا تو باپیس آنا اپس میں ٹائم ملون کرنا ہے ہاف جی جگہ ڈین اور دی کا سکیر ہے جی یہ والا زیرو ہو گیا ہے کیا بچے ہاں ٹی سکیر پہ انتالیس بٹا پہنچ کے اور ٹی سکیر کٹ کے یہاں کر دیتا ہو جو ٹی سکیرز ایکٹھو نائن انڈر اٹھ لی گئے دونہ درف آنس ایس ایکٹھو ٹری سیکنڈ یہ ہے تین سیکنڈ اس کے باپیس آنے کا ٹائم تو ٹوٹل پس چیزیں ٹائم جب لکھیں گے تو کیا لکھیں گے ٹوٹل ٹائم کیا ہائیئے سپوائنٹ تک جانے کا ٹائم پلاس واپس آنے کا ٹائم تو کیا لکھیں گے میں چیزیں کیمفیوز نہیں کروہا ہاؤں یہاں سے ہم یہاں گئے یہ Step مم بائیں یہاں ہاؤں سکیر پہ ہے۔ مہنے کا ٹوٹل ٹائم پہ رابط پہ ہ郎 لکھائیں Weinے کا ٹائم یہ ہے نمیریکل پوابلم نمبر 4 آپ کے ساتھ ہیں تو بچوں اس ویڈیو میں ہم چار ہی نمیریکلز کریں گے کیونکہ آگر یہ ویڈیوز کی لیند کافی زیادہ ہوتی ہے تو بچے پوری ویڈیو پہ بور ہو جاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ نیکس ویڈیو میں تین نمیریکل ہوں گے اس سے نیکس تین ہوں گے تو ٹوٹل ویڈیو ہم تین ویڈیوز میں یہ نمیریکل پوابلمز کور کر لیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو بچوں نمیریکل پوابلمز کی اچھے سمجھ آئیے ہوگی جہاں سمجھ نہ آئے ویڈیو کو پاس کر لیجئے سلو موشن پہ لگا لیجئے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں آپ پہ ایچ اور ایوری کانسپ کلیر ہوگا انشاءاللہ کسی طرح کے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کی ہلپ کلیر آرکت موجود ہوں don't forget to subscribe to this channel اس channel کو شیئر بھی کیجئے maximum لوگوں تک کیونکہ یہاں ملنے والا آپ کو 9, 10, 1st year, 2nd year B.A.C. تک کے physics کے lectures اور انشاءاللہ باقی lectures بھی thank you very much